شنیوارکو شیبراہ سنگھ چوہان مپال کے دشیرہ گراؤنڈ میں انشیت کالین اپواس پر بیٹھ گئے شیبراہ سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ میرا یہ اپواس کسانوں کی لڑائی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا پر تک ہے شانتی محالی کے لیے اپواس پر بیٹھ رہا ہوں کسان بھیکاوے میں نہ آئے مدھے پردیس سرکار میں کسان کی کرز مافی پر بیان دیتے ہوئے کہا بھپال میں کسانوں کی سمرتر میں کانگریس نے پردشن کیا کانگریس نے تاؤں نے مارش نکال کر شیبراہ سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی اس کے ساتھ ہی کانگریسی کارکرداؤ نے کسی منتری رادہ موہن سنگھ پر انٹے پھیکے جب مکشمیر کے گرے سیکٹر میں آتنکیوں کی گھسپیٹ کی کوشش سے سینہ ننے کی نقام سینہ کی کاروائے میں ایک آتنکی دھیر دیرہ دور ملیٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل ہوئے آدمی چیف بپن راوت بپن راوت نے کہا کشمیری یواؤں کو بھڑکانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے بھڑکے یواؤں کو مکھی دارہ میں لانے کے لیے کام چل رہا ہے رائیبور بہمیت شاہ نے پھر اس کانفرنس کر کہا کہ راشپتی امیدوار کو لے کر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ ہی گاندھی پر دیئے گئے اپنے بیان پر سفائے دیتے ہوئے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ میں نے کس سندھر میں کہا تھا میرے بیان کا غلط مطلب مکال گیا شرط پوانے کے انسرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ دیش میں موجودہ سیاست کے حالات دخد ہیں لوگوں میں آسن توشے ساتھی کہا کہ دیش کی راجنیتی کی درشہ خراب ہو گئی ہے چبول کی بدینات میں ہیلیکوپٹر ہوا درگھٹ نگرس حاصل میں کو پالیٹ کی موت پالیٹ سرخشی شرط دھالو کو لے کر جا رہا تھا ہیلیکوپٹر درگھٹ نگرس ہیلیکوپٹر میں پانچ یاتری سوار تھے بدینات میں ہیلیکوپٹر درگھٹنا پر کانگریس نے تریوندر سرکار پر سوال اٹھائے کانگریس پردیش ردش پریتم سنگھ نے کہا کہ اڑانکی نومتی دینے سے پہلے سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہیلیکوپٹر کی حالت کیا ہے ساتھی کہا کہ چار دھام یاترہ میں پہلے بھی ہیلی سوال پر سوال اٹھ رہے ہیں سی ایم یوگی کا دو دیواسی دلی دورہ دو بجے لکھنوں سے دلی کے لیے ہوں گے روانہ سو موار کو پریون بھون میں یوپی کی پریوجناوں کے سمبت میں کریں گے بیٹھا لیکنوں میں سی ایم یوگی نے جن شکیتوں کے سمیسے نستارر میں لاپروہی بردنے اور اداسین تا دکھانی کی وجہ سے دس برس ردی کاروں سے اس پسٹنگ کرر مانگا ہے ساتھی سی ایم نے کہا کہ اس سمبت میں لاپروہی بردنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی برائش میں گیبنٹ بطری اور پرکاش شراج بھر نے اپنی باباہی میں زیادہ بول گئے انہوں نے نیتاؤں کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے شراجہ پور کے زیادہ دکاری سمیت دردونہ دکاری وی آئی پی کلچر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور نیلی بطی لگا کر دھڑلے سے سی ایم یوگی آدیشوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں مطرمے گوبردن پروڈیٹ کے وکاس کا خاکہ کھیشنے کے لئے پرمک سچیب شیل جا کانت مشنے گوبردن پری کرما کا پیدا لینڈک شڑکیا اور پریٹن سچیب ڈی ایم سمیت ونوی بھاگ کے آدھیکاری سمبھگولے کستیتی کی جانکاری لی اٹاوہ کے نگرے سراوہ پہنچ ہوئے ایسی یوک کے ادف شویر رام شنکر کٹھیریہ کا کارکرتاؤں نے زردہ سواگت کیا کٹھیریہ نے کہا کہ یوپی میں آپ کرائیم نہیں ہے اور لاؤ اینڈ آرڈر آپ قابو میں ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ شوو میں کچھ گھٹنائیں ہوئی تھی سی ایم یوگی نے سب ٹھیک کر لیا ہے شنیوار کو پریوان منتری سوطنطر دیو سیگھ نے مینپوری ڈیپو کا اوچک نیرک شڑکیا زوران گنگی اور آوائیوستہ ملنے پر انہوں نے ادھیکاری کو جم کر پھٹکار لگائی بلیا میں سورگی کوری شنکر رائی جی کی چنانویوی جہنتی پر وچار سنگوستی اور شدھانجلی سبکایا جن کیا گیا جس میں کیبنٹ منتری سوردے پرتاف شاہین شرکت کی زوران انہوں نے کہا کہ یوپی سرکار کسانوں کے لیے ہر سنبھب مدد کر رہی ساتھی انہوں نے مدھے پردیش میں کسانوں پر ہوئے گولی کانٹ پر کہا کہ یہ سب راشنیتک سازش کے ہیں بارہ بنگی کے رامنگر علاقے میں مہادیوہ تیرتکہ ڈی ایم نے نرک شڑکیا بارہ بنگی کے ڈی ایم اخیلش تیواری کو مہادیوہ پریسر میں آوائیوستہوں کا بول بالا نظر آیا مہادیوہ پریسر میں بنے آبرڈ طلاب میں جہاں پانی کے بدلے جانور گھانس کھاتے نظر آئے علاقے میں ایک ہفتے پہلے اگوہ ہوئے وقیل کا قتل کر کوئی میں پہکی لاش پیجپی ویدھائی کے خلاف درش ہوئی ہاتھے کی ریپورٹ گرامیڑوں نے جم کر کیا ہنگامہ علیگرہ پر ستہ کے نشے میں چور میر شکوندلہ بھارتی کا ٹرافک سب انسپیکٹر پر روب جھارتا ہوا اوڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ٹرافک پولیس کرمی کے میر کے اردلی کا چلان کارٹے پر شکوندلہ بھارتی نے ٹرافک سب انسپیکٹر کو کھوپ کھری کھوٹی سنائے سانوپور ہنسا پر یوپی سرکار نے گرامنطرالے کو سوپی ریپورٹ یوپی سرکار کی ریپورٹ روب میں نشان پر چندر شکر ہنسا پر گرامنطرالے نے یوپی سرکار سے ریپورٹ کی تھی طلب سانوپور ہنسا ماملے میں گرامنطرال کو ریپورٹ بھیجنے کے بعد ڈی جی پی سلخان سنگھ نے اہم بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ سب ہی ماملے کھل لیں گے کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں کھلا ہو ساتھی انہوں نے کہا کہ سوپی میں اپرات کنٹرول میں ہیں اپرات اور قانون میں عوستہ کو الگ الگ رکھنا چاہیے بھیمارمی کی خاتوں کی جانچ میں پولیسیں چوکانے والے خلاصے کی ہیں جس میں بھیمارمی چیف چند شکر کو 36 لوگوں کے فنڈنگ کرنے کے بعد سامنے آئے وہیں اس ماملے میں پنجاب کے پاشا سمیت یوپی کے تمام نتاؤں کی جانچ کی جا رہی ہے شرابی چوکین چاش کو بچانے میں دانمائی غازیباد پولیس چوکی کے دروگہ نہیں کھولی چوکین چاش کی پول آخر شرابی گنڈا چوکین چاش کو بچانے میں کیوں جھوٹے ہیں غازیباد ایس ایس پی غازیباد میں گنڈا کردی کا لائپ بیٹیو سامنے آیا معاملہ کوتوالی تھانہ چھدر کے چودری موڑ علاقے کے پاس کا ہے جہا شراب کے نرشے میں دھوت لڑکوں میں سے ایک لڑک نے ٹرک ڈرائیور کی جمپر پٹائی کر دی باوجود اس کے موقع پر موجود پولیس مونگ درشک بنی رہی آگرہ میں بجلی گھر چورائے پر ایک ٹرافک ہومگارڈ کی کھلی گنڈائی دیکھنے کو ملی ہومگارڈ نے آٹو چالک کے ساتھ پہلے تو مار پیٹ کیا اور بعد میں اس کا آٹو بھی سیز کر دیا اور کرین پر لات کر ٹرافک لائن بھیجوا دیا لکھنوں کے علم باگ علاقے میں ایک پر ایمین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکر نبالک کی شوری کے ساتھ گینگریپ کر دیا اور موقع سے پرار ہو گیا فلال پولیس معاملے کی جات میں چھٹ گئی ہے میڈٹ کے خادرگاؤں میں زمینی بیوات کو لے کا دو پخشوں میں کئی راؤن فائرنگ ہو گئے جس میں ایک وقت گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا شاوستی میں چار جن کو غائب ہوئی بیواہی تک پولیس نے سنسرال میں لگے آملے کے بڑھ کے نیچے سے شب برامت کیا اور مرتکہ کے بڑی جنوں کی تحرے پر آروپی پتی کو گرفتار کر لیا اب روح میں پولیس ادکشک نے سرگیلانس کے ذریعے کھوئے ہوئے دس موبائلوں کو برامت کیا اور فون سوامی کو سپرد کر اپنی ٹیم کے قامیابی پر خوشی جتائی بغازیباد کے رازنے کر میں گیارہ مائکہ اور ایئے کے ورطمان اسپی سنجیب تیاغی کے پتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کا پولیس نے خلاصہ کر دیا اور سنجیب تیاغی کے چھوٹے بھائی کو گرفتار کیا پھروز آباد کے گانل گنٹ رولی میں بھاگوات سابتہ بھندارے میں رشتہ داروں نے شراب کے نشری میں ہش فائرنگ کر دی جس میں گاؤں کی ایک لڑکی کو گولی لگ گئی جسے کمیر حالت میں اسپتال میں بھر دی کرائے گیا سنبھلوے بدماشر میں ایک وائن شواپ کے سیلسمن پر دھاوہ بول دیا اور اس کی گولی مار کر نبوے ہزار روپے کی نقدی سمیت بھریت بھاری تعداد میں شراب لے کر پرار ہو گیا آنان فانو میں سیلسمن کو اسپتال میں بھر دی کرائیا باقبت میں دین دھاڑے اسپی آفیس کے پاس ایک موبائل کی دکان پر سیلسمن سے بدماشر نے لوٹ کی بارداد کو انجرام دیا اور بیروت کرنے پر سیلسمن کی جم کر پٹائے کی سنبھل کے ساتھ کوتوالی علاقے میں طلاب میں نہانے گئی دو لڑکیوں کی ڈوب کر موت ہو گئی ڈرگھنٹے کی مشقت کے بعد دونوں کی شب کو باہر نکال گیا وہیں مرتکہ کے پریوار میں قرحام مچ گیا سانپور میں ہوئی ان سمیں دو لوگوں کی موت کے بعد شنیوار کو ایک وقت کی اور موت ہو گئی وہیں مرتک پردیپ کی موت کے بعد گاؤں کا محل غمگین بنا ہوا ہے بعد میں ایک اگیت بہانے سے تالیس سال کے عدیر کو کچھل دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پھلالا بھی مرتک کی شراخ نہیں ہو پائی ہے پولیس نے شب کو پوسٹ مٹم کیلئے بھیج دیا ہے مرارسی کے رتی آتر علاقے میں اس وقت تھڑکہ مچ گیا جب بیس رڑک سے تیز پانی کا موٹ آف آبارہ نکالنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ مٹمیلے پانی کی عزت میں آ گیا لکھنو میں بن ویبھاکے میں چار ہزار سانسو اکس کروڑ کی گھوٹال کی آرپوئی سنجیف سرن کی جانچ کے آدیش دیتی ہیں ویبھاکی منتری دارہ سنگھ چوہاں نے جانچ کے آدیش دیتی ہیں سنکبھی نگر کے نگر پالی کا پریشت میں یوگی سرکار میں کڑی سختے کے بعد ایک اور نیا گھوٹالہ سامنا ہے جس میں نگر پالی کا پریشت میں ایسے کام کرنے ایڈا نکال ہے جو مہینے بھر پہلے ہی بن کر تیار ہوا ہے سون بھد میں بھگوہ پگڑی باند بیجے پی کارے کرتا کہ پولیس پر روب چھاڑنے کا ایک بیڈیو سامنا ہے جس میں بھگوہ داری گنڈا پولیس سے خود کو ویدھاک کا پرتینی دی بتا کر دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے مرد آباد میں پولیس اور پرشاہ سنے انٹی بھو مافیا سٹاسک فورسر نے کارروائی کے تحت تیہرہ لوگوں کو بھو مافیا کے روپ میں چنہت کیا ہے اس لسٹ میں مرد آباد کے اکندر کی ویدھان سبا سے سبا کے موجودہ ویدھاک حاجی رزوان سمیت مرد آباد شرہر سے سبا کے پور ویدھاک حاجی یوسف انساری کا نام شامل ہے کانپر دیہات میں بجلی ویبھا کی کرتوتوں کا ویڈیو بارل ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ادھیکاریوں کا آفیس میں بیٹھ کر سیگریٹ اور شراب پینے کا ویڈیو بنانے پر ادھیکاریوں نے اس کی پٹائی کر دی پیڑیت بل سنشودھن کے لیے کئی دنوں سے بجلی ویبھا کے چکر کاٹ رہا تھا ہردوئی میں اسپتال اور تھارے میں سرکاری ملازموں کی شرمنا کرتوت قائد ہوئی ہے جہاں ایک طرف اسپتال میں ڈاکٹر مرگی کی دعوت اڑا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ہریعاوہ تھارے میں دروکہ جی کرسی پر بیٹھ کر بیڑی کے کش لگا رہے ہیں بستی میں سیڈیو حرشیتہ ماتھو نے سون برسہ گاؤں میں وکاسکاریوں کا جائز علیہ اس دوران انہوں نے پنچائت سیکریٹی کے لاپر واہی پکڑ لی اور پنچائت سیکریٹی کو اچھم کر پھٹکال لگائے آگرہ تھانا لوہا منڈی علاقے میں کلیو کی بیٹے نے اپنی پتنی کے ساتھ مل کر اپنی ہماغ کی تکیزمو دبا کر ہتیہ کر دی سیداد نگر کے گاؤں وحیرولی میں یہ وقت چھت بچھت حالت پر شب ملے سے اڑکا مچ گیا وہی پولیس نے شب کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا اور ماملے کی جانچ میں چھوٹ گئی جہاسی گرودوارہ محلے میں ایک محلہ کے لاش ملنے سے سنسانی مچ گئی وہی پولیس نے شب کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا اور ماملے کی جانچ شروع کر دی سنبھل کے گاؤں سے املا میں بیچے پی سمرتیت گرام پردھار نے اپنے گرگوں کے ساتھ مل کر زمین رنجش پہ چلتے تابرت اور فائرنگ کر ایوک کی حتیہ کر دی جس کے بعد گرامڑوں نے جام لگا کر ہنگامہ کاٹا فیلال پورس نے شب کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے شاجہ پور کے تھانا چوک کودوالی کے عزیزگن محلے میں اس سمیں ہڑکم مچ گیا جب ایک چھات نے پرکشہ میں فیل ہونے پر خود کوشی کر لی بتایا جا رہا ہے کہ مردک شاہد نے اس سال پرائیوٹ اسکول سے فارم ڈال کر من لگا کر پڑھائی کرتی لیکن فیل ہونے پر موت کو گلے لگا لیا رائیووریل میں بزلی بیواکی لاپر بھائی کے چلتے ایک بزرگ کرن کی چپیٹ میں آگیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہوگی جبکہ اس کی بہو گمبی رپ سے گھائل ہوگی جس سے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا مردکی تھانا بھاونپور علاقے کے گکلپور گاؤں کے مندر میں مورتی ترننے پر بوال ہو گیا اور دوپک شامنے سامنے آگئے آروپے کے وشیر سمپردائی کے لوگوں نے ہندوی وواہینی کے لوگوں پر حملہ بول دیا جس سے تین لوگ خیال ہو گئے مردکی تھانا صدر بزار میں جم کر ہنگام ہونے کا معاملہ سامنے آئے دراصل صدر بزار میں نشری کے حالات میں ایک منچلے نے ایک یکتی سے چھر چھاڑ کی جس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے منچلے کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا باقوت میں اسی پی آفیس کے سامنے بائک سوار بدماشر نے گن پوائنٹ پر سیلسمنٹ سے لوٹ کر لی اور موبائل سے بھرے بائک سمیت ہزاروں کی نگدی لوٹ کر فرار ہو گئے وہیں پولیس معاملے کی جانچ میں جوٹی بریلی میں چلتی بس میں ڈرائیور سے بدماشر بیس ہزار روپے لوٹ لیے اور لوٹ کا بروت کرنے پر اسے چاکو مار کر گھائل کر دیا وہیں پورا معاملہ شاہی تھانچ چیتر کے حلدی گالا گاؤں کو بتایا جا رہا ہے شاہ وستی کے گلولا بزار میں بدماشر نے صرفہ ویپاری کی گھر کو نشانہ بنا اور دن دہارے لاکھوں بھی جولی پر حاصل ساف کر دیا فلال پولیس اگیا تاروپی کی تلاش میں چھوٹی ہے رائیوریل میں ملک ماؤ کلونی میں چوروں نے ورشو پرانے شیف مندر کو نشانہ بنایا اور مندر کا تالہ توڑ کر چاندی کیا بھوشر سمیت ہزاروں روپ کے سمیت پوجہ کا سمان چھلا کر بھاگ گئے سیدار دنگا زلی کی وشیش ٹیم اور صدر پولیس کو بڑی سمفلتہ ملی ہے پولیس نے چھے انتراجی لوٹر کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پکڑ گیا پرادی پردیش کی کئی زروں میں لوٹر کی واردات کو انچان دے چکے تھے شاجہ پرگی تھانا روزہ پولیس نے انتراجی گروہ کے چار سوروں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے کئی جنپتوں سے چڑھائے گئی سوہلہ بائیک برامت کی بتایا جوار ہے کہ آروپی لکھنپور، ہردوئی، سیتاپور، نویڈا اور دلی سے بائیک چڑھا کر نمبر بدل کر سستے پیسوں میں بیش دیتے تھے مضافن اگر پولیس نے بینک ڈکے تھے کہ گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے تین آروپی کو گرفتار کیا ہے آروپیوں کے پاس ایڈر لاکھ روپے نقد 3.8 اور لوٹ کی ایک بائیک برامت کی تینوں بدماشوں کی گرفتاری نگرکوت والی چھت میں پولیس کے ساتھ ہوئی لکھنوں میں سٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا اور سماجوادی چھات سبا کے کارکرتاؤں نے اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کی ورود میں پرتشن کیا اور انہیں ریحہ کرنے کے باہن کی دراصل کارکرتاؤں میں پچھلی ساتھ جن کو سی ایم کو کالی جھنڈے دکھائے تھے جن کے بعد ان کی گرفتاری ہو گئی تھی غازیباد کی لوانی کی ٹیلہ شاہب ایسپور گاؤں میں ایک مکان میں گیس لینڈر سے بھی شڑاگ لگئی آگ لگنے سے گھر کا سارا سمان چل کر راکھ ہو گیا آگ بچانے کے دوران ایک یوک بھی جھلت گیا یوک کو اسپطال میں بھر دی کریا گیا آگرمیک نیشنلسٹر کی ویڈ لیفٹر شودھو سے پریشان ہو کر پولیس کی مدد کی گواہ لگا رہی ہے پریتا کی مانے تو وہ شودھو کی وجہ سے گھر میں قید ہے جبکہ پولیس اسماولے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر رہی پریتا کا کہنا ہے کہ جب شکایت سے نراض شودھو نے الٹے اس کے پریوار پر فرضی لوٹ کا مقدمہ درش کرا دیا رائی بریلی کی اندرہ نگر محلے میں پانی کی سڑکوں اور نالیوں میں ہزاروں لیٹر پانی بہایا جا رہا ہے اور جل نگم اور نگر نگم کی اصلاح پروائے کا خامیازہ محلے والوں کو بغتنا پڑ رہا ہے باوجود اس کے اس معاملے پر کوئی دھیان نہیں دے رہا گوڑنا کے کٹرا بزار بلوک میں گودام سے سیکڑو بورا ارہر کی دال آسپاس کے کھیتوں میں پھک با دی گئی جس کے بعد گودام پر بھارے کو دڑا لیا بتایا جا رہا ہے کہ پھینکی گئی دال غریبوں کو باٹنے کے لیے آئی تھی اور وہی پرشاستان اس معاملے پر جانچ کی بات کہی گورکپور کی سپریہ نے ہائی سکول میں کیا سے درشنلپ ایک چھے انگ پا کر اپنے مواب کا نام روشن کیا لیکن یہ بیٹی زندگی اور موت کی جنگ بھی لڑ رہی ہے دراصل ہائی سکول میں پڑھنے والی سپریہ تین سال سے بلڈ کینسر جیسی جان لے وہ بیماری سے جوز رہی ہے پرامپور کے درشنلپور گاؤں میں کروڑ کی لاغت سے بنی سرکاری سکول پر گاؤں کے دبنگوں اور گرام پردان کے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے عالم یہی کہ سکول میں مرگی فارم چلائے جا رہا ہے وہی بسکشک شاوی بھاگ اس سے انجان بنا ہوا ہے شاہ جاپور زلہ جل کے قیدی نے جیل میں ہونے کے بعد بھی انٹرگی پرکشم اچھی نمبر حاصل کر پوری جیل میں ٹاپ کیا ہے جیلہ دکھشک نے بتایا کہ حتیہ کی دھارہ میں بند ایک قیدی نے من لگا کر پڑھائے کی جس کے بدلے زلہ جل کا نام پورے پردیش میں روشن ہوا شاہ واسی میں زلہ دکھاری کی نردیش پر عبزلہ دکھاری اور عوشد نرکشک کے نتیت میں اکونا اور گلولا کی میڈیکل اسٹور پر چھاپے مارے کی گئی چھاپے مارے میں کئی میڈیکل اسٹور پر فارمیسسٹ نہیں ملے اور ساتھی کئی دکان اسے دوا کے سیمپلنگ بھی ہوئی اس دوران جھولل جھاپ ڈاکٹر اور بینہ لائسنس کے دکان سنچالن دکان بند کر فرار ہو گئے ستارگر تحصیل میں آنے والے مونسون کو لے کر پرشاہ سن نے کمر کس لی ہے ایز ڈی ایم نے باڑ کو دیکھتے ہوئے علاقے میں چھے باڑ چوکیوں کو استحفیت کر دیا ہے جو کی پندھرہ جون سے ایکشن میں آ جائیں گی اور ساتھی وہیں ایز ڈی ایم نے باڑ کو لے کر کئی ویبھاگو کی کرنچاریوں کی ٹیمیں بنائی ہیں ایل آباد کے چاکا بلوگ میں پرماتر آشرم چل رہا ہے جہاں آشرم سے جڑے لوگوں اور جو ہیں روٹی بینک چلا رہے ہیں اس بینک میں ہر روز آشرم سے پیک ڈکھانوں کو جمع کیا جاتا ہے کیابنیٹ مندر پرکاش مندر بھاری باہر سے پروابط ہوئے پیتھوڑا گر ویدھان سبا چیدر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور پیڑی تو اسے ملاقات کر انہیں ہر سمبھ مدد کا بھروسہ دلایا ساتھی کئی نالے کی صفائی کرنے والے اور نالوں سے اتھکرون ہٹانے کے ادھکاروں کو نردیش دیئے چمولی زلہ یوزنے کی پہلی بیٹھک آجت کی گئی زلہ یوزنے پر بھاری مندری ستپال مہاراش کے دخشتہ میں بیٹھک ہوئی بیٹھک میں زلہ یوزنے کے اندرگت بامن کروڑ لگ بھک کا بجٹ ہوا پاس اس سے دوران زلہ کے تینوں ویدھان سبھاؤں کی ویدھائک موجود رہے رڑکی میں مودی فیسٹ میں پہنچے صبح کے کابنٹ مندری مدن کاشک نے ہری شاوت پر جم کر حملہ بولا مدن کاشک نے کہا کہ ہری شاوت اپواس کا ڈراما کر جنتہ کو گمرا کر رہے ہیں ہری دوار کی جنتہ نے ہری شاوت کو بارہ ہزار بوٹوں سے ہرہ کر قرارہ جباب دیا تھا باشر پردیش ادکش اجے بھٹیں بدری ناتے ہوئی حیلی درگھٹا میں سرکار کا بچاؤ کیا اجے بھٹ نے کہا کہ راجس سرکار نے انومتی پرابت کر کسی کمپنی کے ہلیکوپٹر کی اڑان نہیں تھی ملکی ڈی جی سیے کی انومتی سے اڑان بھر رہا چارٹٹ ہیلیکوپٹر تھا چمولی میں سرکار کی تین سال پورے ہونے پر کندر سرکار کی طرف سے زلہ مکھیالے گوپیشور میں سبکا ساست سبکا وکاس سمیلن کا آجون کیا گیا اس کاریکرم کا ادھگاٹن کیابنٹ منتی ستپال مہاراج نے کیا کاریکرم میں مودی سرکار کے وکاسکاریوں کو لوگوں تک پہنچایا گیا چمپاوت میں موبائل وین سے شراب بیشنے کے ویروض میں کانگریس کے پورویدھاک اور سنسدیت سچیب ہمیشہ کھرکوال بھی کوت پڑے پورویدھاک کھرکوال نے راجی سرکار کو شراب کو لے کر گھیرا اترہ کھڑ میں گرامیٹ چیتر کے نگر نگم میں شامل کے جانے کے ویروض کو کانگریس نے بھی سمرتھا دیا شہید اسمارک پورا گرام پنچایتوں کے پردینی دیونے پر درشن میں کانگریس پردیشہ دکش پریتم سنگھ بھی شامل ہوئے شرینے گر میں رشی کےش بدینات ہائیوے کے شرکتی ویہار کے پاس تیز رفتار کار نے بائیک سوار پتا پتری کو رون دیا حاصل میں پتری کی موقع پر ایماث ہوگی جبکہ گمی روپ سے گھائل پتا کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا حلوانی کیس گھوٹیا پڑاو چوکی چھتر میں نینی تال روڈ پر بھی شر سڑکھا سا ہو گیا حاصل میں کار میں سوار دو لوگوں کی موقع پر موت ہوگی اس سڑکھا سے میں شکار ہوئے یوبک پنچاب اور ہمارچل کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں حلوانی کی بھیم تال تھانہ چھتر کے جمرانی چھتر میں بے کابو ڈمپر کے پلٹ جانے سے ایک مزور کی موت ہوگی اور دو گم بھی روپ سے گھائلوں کے بتائے جا رہے ہیں کہ جمرانی چھتر میں ریتا برشری لینے جا رہے ہیں ڈمپر کی ڈیرہ کے پاس ہائی جیک ٹولی اٹھ گئی جس سے ڈمپر بے کابو ہو گیا اور پلٹ گیا کھٹیما کے پروں سے سکارپیو میں ہزار ارپے کی چری ہوئی لکڑی پکڑی گئی کھٹیما ورنیش کے ونکربیوں نے پہلے سوشنہ کے دار پر کھٹیما سے یو پی جاری سکارپیو بہن کو پکڑا بہن اور لکڑی کو سیز کر دیا گیا راجے کا سواستی بیواغ میں تین سالوں سے فارمس سسٹر کے پدو پر ڈی پی سی تک نہیں ہوئی ہے جس سے کئی پت خالی پڑھیں سواستی بیواغ کے عدیقاریوں کا دھیان محض ڈاکٹرز کے پدو پر ہی ڈی پی سی کرنے پر لگا ہے جبکہ انہیں سموروں کی طرف سے عدیقاری بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے کدانہ دھا میں اس بار شرددالوں کی سنکھیا سوہ تین لاکھ پار کر چکی ہے پچھلے کئی ورشوں سے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں پچھلے تین مئی کو بھگوان کدانہ کے کپات کھولے تھے اور اب تک ایک مہینے کا سمیہ گزرا ہے لیکن شرددالوں کی سنکھیا تین لاکھ چوبیس ہزار پار کر چکی ہے چمپاوت میں بیروزگاروں کو سوروزگار سے جڑنے کے لیے ایس بی آئی گرامیر سوروزگار پرشکشن سنسطان نے دس دن شوپک کیپنگ پرشکشن کا شبارم کیا مکھے وکا صدیقاری ہر گووند بھٹ نے ٹریننگ کا دیپ پر جلیت کا شبارم کیا دور میں کیزن سرکار کی پروجیکٹ امریت یوچہ سے راجدھانی کے پارکوں کی دشا اور دشا صدھار کا کام شروع ہو گیا ہے نگر نکم نے اندرہ نگر وارڈ 51 کے آواز وکاس کے پارک کا سوندھرے کرر کے لیے 25 لاکھ روپے کے بجٹ سے پونہ نرمار کرشن نیاز کیا ہے پتھوڑا گر کے گوری ہاتھ چیتر میں اب پودا پربابیتوں نے پتھوڑا گر مکھیالے میں زوردار پردشن کیا پردشن کاریو کا کہنا ہے کہ بیتی دنوں ان کی چیتر میں بادل پھٹنے کی گھٹنا ہوئی تھی جس سے کئی گھر پہ جل گیو جنا ہے اور کھیت تباہ ہو گئے تھے لیکن ہفتہ بھر گزرنے کے بعد بھی پرشاہ صلی اللہ نے ابھی تک ان کی سوٹ نہیں لیے سیرل بھابی جی گھر پر ہے میں انیتہ بھابی یعنی سومیہ ٹرنر کو حال میں اسٹامبول میں ایک ٹیکسی ڈرائیو نے روٹ لیا سومیہ چھٹی بتانے کے لیے ترکی گئی ہوئی تھی سومیہ آروپی کی ٹیکسی ڈرائیو نے ان سے ایک ہزار یورو ڈرائیو لٹ لیے جس کے بعد انہوں نے پولیس میں اس کی شکاہ درس کر رہے پرینکہ چوبڑوں کو ایک بار پھر ٹرول کا شکار ہونا پڑ رہا ہے اس بار ان کی ناکھولے کا سوشل میڈیا پر مزاک اڑایا جا رہا ہے ٹرولز کا کہنا ہے کہ پرینکہ نے انڈسٹری میں فٹ ہونے کے لیے نوز سرزری کروایا ڈیریکٹر کیتر میتہ نے کنگنہ رونت کے خلاف دھوگہ دھڑی کاروپ لگاتے ہو مومبائی پولیس میں شکاہ درس کی کتر میتہ نے دعویٰ کیا کہ کنگنہ نے ان کے ٹرین پروڈجیکٹ جہاں سے کی رانی لکشمی وائپر بنے والی فلم مڑنی کرنے کا کی سکرپٹ کو ہائی چیک کیا ہے رجنی کاند کے آنے والی فلم کالا میں نانا پاٹیکر ویلین کے رول میں رجنی کاند سے بھیڑتے دکھائے دیں گے اس فلم میں نانا ایک کروڑ راجنی تھی کنیتہ کا رول آدھا کریں گے اور رجنی کاند کے ویرودی کی روپ میں دکھیں گے کیویسی سیزن نائن کی ریجیسٹریشن کے شروع ہونے کی تاریخ تیہ کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اس سیزن کا پرو مو بھی لانچ کر دیا گیا ہے جس میں ہمیں آپ بچن کہہ رہے ہیں جی ہاں تیار ہو جائیے سترہ جون رات نو بجی سے شروع ہوں گے میرے سوال اور آپ کے کیویسی ریجیسٹریشن اکشی قبار نے اپنی فلم کا ایک اور نیا پوسٹر ٹریٹر پر شیئر کیا ہے حالکہ یہ پوسٹر ان کے باقی پوسٹر سے الگ نظر آ رہا ہے اس پوسٹر میں اکشی گلے میں نوٹو کی مالا ڈالے اپنی ہی برات میں ناشتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں پہلے بھارتی انترک شاتی راکی شرمے کی بائیو پک میں آمیر نظر آئیں گے صدات رائے کبور اور رونی اس رووالا کے ساتھ ہی آمیر بھی ہوں گے فلم کے پروڈیسر ہوں گے فلم کا سٹائل سیلوٹ ہوگا باقس آفیس پر فلم رابطہ اٹھارہ سو بیس سکرین کے ساتھ ریلیز ہوئی جس نے پہلے دن پانس دیشنل اپ چھے ایک کروڑ روپے کی کمائے کی جو کی سوشاند کی پچھلی ریلیز فلم ایم ایس دھونی دا انٹرول سٹوڑی کے مقابلے کافی کم ہے سوشاند کی فلم ایم ایس دھونی نے فرز ڈے اکیس کروڑ تیس لاکھ کمائے تھے جب ہیری میٹ سیزل فلم کا ٹائٹل سامنے آتے ہی سوشل میڈیا میں اس ٹائٹل کے طولہ ہالی ورڈ فلم وین ہیری میٹ سیلی سے شروع ہو گئی ہے اس پر کنگ خانگ نے ساپ کیا کہ وین ہیری میٹ سیلی ہم سب کی پسندیدہ فلم ہے اور یہ بھی ایک لاب سٹوڑی ہے لیکن ان دونوں کہانیوں میں کوئی سمانتہ نہیں ہے یہ پوری طرح سے ایک نئی کہانی ہے جسے امتیاز علی نے لکھا ہے دنگل بہ آمیر خان کی بیٹی کا قردان نبھانے والی ابھینات زائرہ وسیم کی کار درکھڑ نگرس ہو گئی وہیں زائرہ پوری طرح سرخشت ہیں زائرہ اپنی دوست کے ساتھ کار سے جا رہی تھی سلمان خان سٹار فلم کیو بلیٹ کا لیٹس ٹریک تنکا تنکا دل میرا ریلیس کر دیا گیا ہے گانے میں دھیر سارے مشروع نہیں ساتھی یہ گانہ ایک بھائی کے بھائی سے بچھڑنے پر ہے فلم جگہ جاسوس کا نیا سانگ رنبیر اور کٹرینا نے حال ہی میں ٹیک ہوئے ایونٹ میں ریلیس کیا ہے دوران رنبیر نے کہا کہ آمیر خان نے انہیں کافی سرہا سپورٹ کیا کٹرینا کے بارے میں رنبیر نے کہا کہ وہ سپر ہٹ فلموں کی مشین ہے